اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات آج ہم الدرس السابع یعنی ساتھوہ سبق پڑھیں گے صفحہ نمبر سو ہنڈرڈ کھولیں سبق ہے اعراب الاسم المفرد والمسنہ مفرد اور مسنہ کے اعراب پچھلے سبق میں آپ نے اعراب کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے پڑھا تھا زمہ کہتے ہیں پیش کو فتحہ کہتے ہیں زبر کو کسرہ کہتے ہیں زیر کو اور آپ کو پتا ہے کہ اسم پر جو اعراب آتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کبھی زمہ آتا ہے کبھی فتحہ آتا ہے کبھی کسرہ آتا ہے اب اگر اسم مفرد ہو تو مرفوع ہونے کی صورت میں یعنی ایسی حالت میں جب اس پہ رفع ہونا چاہیے کیا آ جاتا ہے زمہ جیسے فائل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور مفول کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ مفول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور حرف جر کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے اب مفرد کے عراب دیکھیں مفرد حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اگر مفرد اسم ایسی جگہ آ جائے جہاں یہ مرفوع ہونا چاہیے تو مرفوع کس سے ہوگا زمہ کے ساتھ ہوگا یعنی اس پہ پیش لگ دیا جائے گا پیش لگا دیا جائے گا جیسے حضر المسافر یہاں روح پہ دیکھیں آپ پیش آپ کو بتائیں آخری حرف کی حرکت جو ہوتی ہے وہ عراب کہلاتی ہے یہاں مسافرہ مفرول بن رہا ہے اس لئے اس روح پہ کیا آ گیا زبر آ گیا یہاں روح کے نیچے کیا آ رہی ہے زیر اس لئے کہ یہ من حرف جر کے بعد آ رہا ہے تو گویا اس میں مفرد ہو خواہ و مذکر ہو یا مونس دونوں صورتوں میں حالت رفعی میں زمہ کے ساتھ ہوگا حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ ہوگا مونس کی مثال آپ کتاب میں دیکھئے بنت واحد مونس ہے تو یہاں پہ مفرد بھی ہے مونس بھی ہے تو اس لئے اس پہ پیش آ رہا ہے اور سألت البنت یہ بنت مفعول بن رہا ہے اس لئے اس پہ کیا آ رہا ہے زبر اور من البنت حرف جر کے بعد آ رہا ہے من کے بعد تو یہ کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے اسے مگر مونس ہو مسننح ہو خواہ و مذکر ہو یا مونس تو اس کے عراب جوہنا بالحرکات نہیں ہوں گے بالروف ہوں گے یعنی اگر یہ مرفو ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا الف کے ساتھ جیسے آپ دیکھیں حضر المصافرانی یہاں ان سے پہلے جو الف آ رہا ہے نا یہ مسننہ کے مرفو ہونے کی علامت ہے اور یہ مسافرانی مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے فائل بن رہا ہے وَدَّعْتُ الْمُسَافِرَيْنِ تصنیہ کے منصوب ہونے کی علامت کیا ہوتی آپ دیکھیں نون سے پہلے ایک یا آ رہی ہے یہ اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے اور مجرور ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے یہ بھی یا ہوتی ہے یہاں دیکھیں من حرف جر آ رہا ہے مِنَ الْمُسَافِرَيْنِ تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے نون سے پہلے جو یا آ رہی ہے یہ اس کے مجرور ہونے کی علامت ہے اسی طرح آپ دیکھیں لعبت البنتانی یا تا کے بعد جو علف آ رہی ہے یہ تصنیہ کے مرفو ہونے کی علامت ہے اور بنتینی دیکھیں سَأَلْتُ الْبِنتَيْنَ بنتینی تو یا جو ہے یہ کس کی علامت ہے منصوب ہونے کی اُمِنَ الْبِنتَيْنِ مِنْ حرف جر کے بعد آ رہا ہے بنتین تو یہاں بھی کس کی علامت ہے مجرور ہونے کی تو قائدہ کیا ہے اس میں مفرد کے مرفو ہونے کی علامت زمّہ منصوب ہونے کی علامت فتحہ اور مجرور ہونے کی علامت کسرا ہوتی ہے اور اس میں مُسَنَّا کے مرفو ہونے کی علامت علف ہوتی ہے اور منصوب اور مجرور ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے یا ہوتی ہے تدریبات حل کرتے ہیں التدریب الاول مندر جزیل آیت کریمہ میں سے اس میں مفرد اور مصنع کی تعیین کیجئے نئے زن کے مرفوع منصوب یا مجرور ہونے کے بارے میں بتائیں دیکھئے یہ یا تصنیع کی علامت ہے اور تصنیع جب منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تب آپ کو پتہ اس میں کیا آتا ہے یا آتا ہے اب عینین مسنع منصوب ہے لسانن آپ دیکھ لیجئے مفرد ہے اور مفرد میں تو آپ کو پتہ ہے منصوب ہونے کی علامت کیا ہوتی ہے زبر اور شفتین دیکھئے آپ آگے مثال میں دیکھئے یہ نون سے پہلے جو علف ہے یہ آپ کو پتہ ہے تصنیع کی علامت ہے اور تصنیع میں جب تصنیع مرفوع ہوتا ہے تب جو ہے نا کس کے ساتھ ہوتا ہے علف کے ساتھ ہوتا ہے روجلان میں بھی آپ دیکھ لیجئے فائل بن رہا ہے تو تصنیع مرفوع ہے لہٰذا علف کے ساتھ آ رہا ہے یہاں دیکھئے با کے نیچے زیر ہے اس لیے دیکھئے ربی سے پہلے جو لفظ ہے اس کی ویسے ربی کی با کے نیچے کیا آ رہا ہے کسرہ اور آپ کو پتہ ہے مفرد میں حالت جری میں کسرہ آتا ہے یہاں دیکھئے فی حرف جر آ رہا ہے اس کے بعد فی اتین آ رہا ہے یہ تصنیع ہے اور آپ کو بتا ہے تصنیع حالت جری میں یہاں کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے اور تدریب الثانی زیل میں ہم آپ کے سامنے چند افعال اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف جارہ ذکر کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ مناسب مسنہ استعمال کر کے جملہ مکمل کریں اور پھر ان جملوں کا ترجمہ کیجئے دیکھئے آپ سفحتو آنی لسین آن آ رہا ہے اس کی ویسے لسین تصنیع حالت جری میں کس کے ساتھ یہاں کے ساتھ ہو گیا اشتریتو القلم بی ریالین دو ریالوں میں میں نے قلم خریدا یہاں ریالین آ جائے گا وَضَعْتُ الْكُتُوبَةِ فِي آپ خود اس کو مکمل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کر لیں گے التدریب السالس مندر زیل اسمہ میں سے ہر ایک اسم اور اس سے بننے والے تصنیعہ کو جملے میں بطور خبر ذکر کریں نئے زنجملوں کا ترجمہ بھی کریں مثال آپ دیکھ لیجئے لائبون الطفل لاعبون فی المیدان بچہ میدان میں کھیل رہا ہے یہاں آپ دیکھیں الطفل مبتدہ ہے لائبون فی المیدان خبر ہے یہاں کیونکہ واحد ہے آپ کو پتا ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے اور مفرد اسم حالت رفعی میں کس کے ساتھ ہوتا ہے زمہ کے ساتھ اس لئے لائبون پہ پیش کی تنوین ہے اب اسی کو اگر آپ تصنیعہ کر دیتے ہیں الطفلانی طفلانی تصنیعہ ہے اور مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے تصنیعہ حالت رفعی میں علف کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا الطفلانی آئے گا الطفلانی نہیں آئے گا لائبانی کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور لائبانی فی المیدان یہ کیا ہے خبر تو یہ بھی تصنیعہ کس کے ساتھ آیا علف کے ساتھ دو بچے میدان میں کھیل رہے ہیں اسی طرح آپ یہ پوری تدریب حل کر لیں گی الکلمات الجدیدہ الفاظ معنی آپ یاد کر لیں گی اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوتا ہے آج کا آپ کا ہمور کے تدریبات حل کریں اور الفاظ معنی یاد کریں اور مفرد و مسنہ کے عراب بھی یاد کر لیں اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ